تو آئی پیل دوہزار تیس کا ایک ٹیم جو فائنل میں پہنچ چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے جس کا نام ہے چین نائی سوپر کنگز پر اب دوسرا ٹیم کونسا ہوگا اس کے لئے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو بدوار کو شام کو ساڑھے ساتھ بدے شروع ہوگا ایلمنیٹر مقابلہ جو چین نائی کے ایم اے چیتر برم سٹیڈیون میں کھیلا جائے گا ممبئی انڈینز منام لکنو سوپر جائنٹس کے بیچ میں ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں پچھلے ہفتے ہی ایک مقابلہ ہوا تھا جو لکنو سوپر جائنٹس نے زبردست طریقے سے پانچ رنوں سے جیتا تھا جس میں موسین خان نے زبردست آخری آور ڈالا تھا اور ان دونوں ٹیموں کے لئے یہ جو مقابلہ ہے بدوار کو شام کو ہوگا یہ ایک زبردست مقابلہ ہوگا کیونکہ جو ٹیم جیتے گی ان کو اور ایک موقع ملے گا کوالیفائر ٹو میں گجرات ٹائٹنز کے خلاف جدو جہد کمی پڑے گی ان کو فائنل میں پرویش کرنے کے لئے چینے تو پہلے ہی فائنل میں پہنچ گیا ہے ممبئی اور لکنو لکنو پچھلے سال ناکام رہے وہ نہیں جیت پائے وہ نہیں پہنچ پائے فائنل میں راجستان اور گجرات کے بیچ میں مقابلہ ہوا ممبئی پانچ ٹائم کا چیمپئن لگاتار محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں شروعات ان کا اچھا نہیں ہوا تھا لکنو کا شروعات اچھا ہوا تھا کائل میرز نے زبردست بلے بازی کی کپتان تھے کیل راہل تب انہوں نے ان کی اچھا ساتھ دیا تھا کوئنٹن ڈکاوک کو باہر رکھا ہوا تھا مارکس ٹائنس نکلس پورن زبردست بلے بازی کی ہیں پورے سیزن میں پر جیسے ہی کیل راہل کو چھوٹ لگی کوئنٹن ڈکاوک کو اندر آنا پڑا کوئنٹن ڈکاوک پھر آئے تو کائل میرز باہر چلے گئے اب تین میں کافی بدلہ ہوئے ہیں پریرک مانکڑ کو لے کے آیا کچھ مقابلوں میں انہوں نے اچھا پدرشن کیا بلے کے ساتھ گیند بازی میں کافی دکت ہوئی ہے شروعات میں مارکور کا رفتار تھا لکنو سوپر ٹائنس کے پاس اب وہ رفتار موجود نہیں ہے اب ان کے پاس روی بشنوے کی جو لیکسپن ہے وہ موجود ہے تیز ڈالتے ہیں روی بشنوے ان کے ساتھ امیت بشرا کا اندوب بھی ہے چننے کے اس پچھ پہ کیا ان دونوں کا ساتھ دیکھیں گے اس کے علاوہ نوینو لکھ کیا ہے پتہ ہی آپ کو کی نوینو لکھ کیا کیا کھل کھلا رہے ہیں میدان کے باہر اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس جو ہے آویش خان ہے موجود آہ تو بکل گیند بازی میں ہے ان کے پاس یودویر یودویر سنگھ چارک ہے آہ تو ایس طرح کے گیند باز ہے یش ٹھاکور ہے جنہوں نے پردرشن ٹھیک ٹاک کیا ہے آہ کھرنال پانڈیا کپتانی کر رہے ہیں اب کھنال پانڈیا نے اچھی کپتانی کیے ان والڈ لگتے ہیں میدان پر تو ہر میاں سے دیکھا جائے تو ان کے پاس جو کمیاں تھی آہ جس میں کپتان نہیں ہے کھیل راہول چھوٹی لوکر باہر چلے گئے مارکور گھر واپس چلے گئے ہیں جہدے ونٹکٹ کو چھوٹ لگ گیا ہے آہ پر اب اس اس سب چیزوں کے بیچ میں موسیم خان واپس آئے ہیں تو اس سے کافی فرق پڑا ہے آہ تو یہ تو تھی لکنوں کی باہر جہاں تک ممبائی کی بات ہے اس سے زیادہ دکتیں ممبائی کو شاید ہی کبھی ہوا ہوگا جسپریٹ بومرا سیزن کے پہلے ہی باہر ہو چکتے ہیں جفرا ارچر جو ہے پورے سیزن میں کھیلے اور پھر باہر ہوئے مطلب پاچھے مقابلوں کے بعد چھوٹن ہو گئے باہر ہو گئے اور رائنی میریڈٹ کو لائے گیا جائے ریچرٹسن کے جگہ پر وہ بھی چھوٹی لوگ ہیں انہوں نے اچھی گین بازی کی جیسن بیرنٹ آف اندربار رہے ہیں کرس جوڈن آیا ہے بہت مہنگے ثابت ہوئے ہیں جہاں تک دوسرے گین بازوں کی بات ہے وہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے باقی گین بازوں میں پردرشن کیا اس سے کافی فرق پڑا ہے پیوش چاولہ کا ایک بہت بڑا اثر رہا ہے ان کی گین بازی کے ساتھ اور یہ جو ٹیم ہے ان کے بلے بازوں کے بدولت یہاں آگے پہنچی ہے کپتان روید شرمک کا فارم اوپر نیچے رہا ہے عشان کشن کافی اچھے فارم میں حال فلال میں رہے ہیں سورے کمار یادل نے زبردست بلے بازی کی ہے کیمرون گرین نے شتک لگایا پچھلے مقابلہ میں زبردست بلے بازی کر رہے ہیں اور جہاں تک دوسرے بلے بازوں کی بات ہے ٹیم ڈیویڈ کھل کر کھیل رہے ہیں مزہ آ رہا ہے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر تو یہ جو مقابلہ ہے اسی ایک ٹیم کو پلڑا بھاری ہے کہہ کر ہم نہیں بات کو ٹال سکتے مجھے لگ رہا ہے یہ ایک بہت ہی کاٹے بڑا ٹکر ہوگا کیونکہ جو بھی ہارا وہ گھر جائے گا جو جیتا اس کے پاس ناندبہ جانے کا موقع ہوگا کوالیفائر ٹو کھننے کے لیے گجرات کے خلاف تو ایک بہت ہی کاٹے بڑا مقابلہ ہونے والا ہے ایم اے چیتر پر اور چاہ تک میری بات ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید شاید لکنوں کی جیت ہوگی پر میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور چینل کو اسی طرح سپورٹ کرجئے اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی دبانا نہ بولے اگلے ویڈیو تک مجھے بھی جیجا تو اپنا خیال رکھئے الویدر